السلام علیکم خواتین و عزرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل بڑی ہی اہم اپ ڈیٹس ہیں اور اس وقت حکومت جو ہے اسے تین مختلف فرنٹس جو ہیں ان سے بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اور اب بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بڑھنے والے ہیں ایک جانب الو سی کے اوپر بھارت کی شتال انگیزی ہے دوسری جانب گلگت ملتستان کے اندر بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام تینوں نے الیکشن کی جو نتائج ہیں انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہاں پر دھاندلی جو ہے اس کا الزام لگا دیا ہے اور تیسرا بڑا چیلنج فیض آباد کے اندر علامہ خادم رزوی کا دھرنا ہے اور یہ دھرنا جو ہے یہ بھی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق بہت ہی خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے اگر تو گلگت ملتستان کی الیکشنز کی بات کی جائے تو وہاں پر اب بہت بڑی سیاست ہو رہی ہے نون لیگ اور جے یو آئی کی کوئی اور کوشش ہے جبکہ پیپلز پارٹی ابھی بھی اس تاک میں لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وزیرعالہ گلگت ملتستان پیپلز پارٹی کا ہو جائے یہ کیسے ممکن ہوگا اور یہ کیوں کر ہوگا اسے بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ پوسیبلٹی اگر ہے تو یہ کیسے ہو سکتی ہے اور پیپلز پارٹی کو کیا کچھ کرنا ہوگا اور پیپلز پارٹی کس کی خوشنودی حاصل کر کے یہ پوری کہانی جو ہے اس کا رخ موڑ سکتی ہے ان تمام باتوں کو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح ایمانداری کے ساتھ مصدقہ اور حقائق پر مبنی جو خبریں ہیں میں آپ تک پہنچاتا رہوں خمتینو حضرات سب سے پہلے اگر بھارت کے لو سی کی تین چیلنجز کی ہم نے آپ کو اس ساتھ شروع میں بات کی اس وقت لو سی کی اوپر صورتحال ابھی بھی کشیدہ ہے اور جو پچھلے کچھ دنوں میں ہوا پھر ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس آئی پھر لریندر موڈی نے جوابی پریس کانفرنس کی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی سخت اور صحیح نشانے پر ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس لگی ایک طرف حکومت کو یہ بہت بڑا تھریٹ اس وقت ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے جس کی وجہ سے حکومت کی پوری جو اٹینشن ہے وہ اس ایشو پر ہے ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں اور یہی مسئلہ ہوتا ہے ہماری ایجنسیوں کو ہمیشہ اندرونی اور بیرونی جو خطرات ہیں وہ بیت وقت نرپیش ہوتے ہیں تو ملٹی فرنٹ وار جو ہوتی ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس وقت تقریباً تھری فرنٹ وار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور پاکستان جو ہے اس کے خلاف جو ہے انیشیئٹ کر دی گئی ہے اگر تو بات کی جائے بھارت کی اشتالنگیزی کی وہ تو بہت بڑا چیلنج ہے ہی ہے دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز گلگت بلتستان کے الیکشن ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر دو آپشن ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب ہوا یہ ہے کہ سب سے پہلے مولانا فضل و رحمان جو ہیں انہوں نے بڑا بیان دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ گلگت بلتستان کے انتخابات کی جو نتائج ہیں انہیں مسترد کرتی ہے اپنے ایک بیان میں مولانا فضل و رحمان نے کہا کہ گلگت بلتستان میں ایک بار پھر دوہزار اٹھارہ کی تاریخ کو دہرایا گیا ہے گلگت بلتستان میں انتخابات نہیں بندر بانٹ ہوئی سیلیکٹڈ اور نہ اہل حکمرانوں کو گلگت بلتستان کا ریزلٹ حضم نہیں کرنے دیں گے گلگت بلتستان میں ہونے والی بندر بارٹ کو پی ڈی ایم کے جلاس میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور پی ڈی ایم کے آئندہ ہونے والے جلاس میں متفقہ حکمت عملی جو ہے وہ تیہ کی جائے گی متفقہ حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں مولانا فضل و رحمان اب اگر میں بات کروں کہ جیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بیان کیا ہے یہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھی بیان ہے اس وقت گلگت بلتستان کے اندر نون لیگ جو ہے اس کی بیان دینا بنتا نہیں تھا نون لیگ کا لیکن احسن اقبال بھی سامنے آئے اور انہوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو دیئے اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات جو ہے ان کے نتائج کو مسترد کرتی ہے گلگت بلتستان میں چوبیس میں سے تئیس نشستوں پر انتخاب ہوا ایک جس نشست پر انتخاب نہیں ہوا وہ ایک امیدوار کی وفات کی وجہ سے ایک ہفتہ ڈیلے ہوا ہے اس سیٹ پر پی ٹی آئی سٹرانگ ہے وہ پی ٹی آئی جیتے گی اب میں آپ کو بتاؤں کہ سات پر آزاد امیدوار آٹھ پر پاکستان تحریک انصاف تین پر پیپلز پارٹی دو پر مسلم لیگ نون اور ایک ایم ڈیو ایم کے حصے میں آئے ہیں ایم ڈیو ایم کو آپ پی ٹی آئی کے حصے میں ڈال دیں بے شک یہ ان کی سیٹ ایڈجسمنٹ ہوئی ہوئی تھی تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے جو نتائج ہمارے پاس 21 حلقوں کے آئے ہیں تیئیس میں سے اب کلیر کٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت بن کے اوبری ہے اب آپشنز کیا ہیں ایک تو یہ آپشن تھا کہ یہ سب الگ الگ احتجاج کریں نون لیگ جے جو آئی اور پیپلز پارٹی اب نون لیگ اور جے جو آئی کی کوشش ہوگی کہ ہم احتجاج نہ کریں کیونکہ دو آپشنز تھے آپ کو یاد ہوگا دو در اٹھارہ کی انتخابیں بھی ایک تو ہوتا ہے کہ احتجاج کریں دھاندلی کا رونا رویں دھرنا دیں دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ اسمبلیوں کے حلف ہی نہ اٹھائیں اسمبلیوں میں ہی نہ جائیں اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فرم کو یوز کر کے مسلم لیگ نون اور جے یو آئی یہ کوشش کریں گے کہ جے یو آئی کے پاس تو سیٹ ہے ہی نہیں مسلم لیگ نون کے پاس دو سیٹیں ہیں ان کا کچھ بننا ہے نہیں اور نہ جانا ہے ان کا اس بات سے کوئی ان کا نقصام تو ہونا نہیں ہے جے یو آئی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کیس وقت پی ڈی ایم کے بینر کے نیچے ہم آئیں اور ساری اپوزیشن جماعتیں کہیں کہ ہم گلگت ملتستان کی الیکشنز کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور گلگت ملتستان کی اسمبلیوں کے جو الیکشن ہے ہم ان کے ہم حلف ہی نہیں اٹھائیں گے جو ہم جن سیٹوں پر جیتے ہیں ہم ان سیٹ پر اپنے امیدوار جو ہیں وہ کھڑے امیدوار جو ہیں وہ حلف ہی نہیں اٹھائیں گے اور یہ پورا الیکشن متنازہ ہو جائے گا اب اس میں سب سے بڑا چیلنج انہیں درپیش ہوگا پیپلز پارٹی کا کیونکہ پیپلز پارٹی کسی اور گیم پہ لگی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے ایک تو حلف ضرور اٹھائیں جائیں لیکن وہ اس پلیٹفارم کو یوز کر کے نون لیگ اور جی یو آئی کو یوز کر کے مقتدر حلقے جو ہیں انہیں بلیک میل کر سکتی ہے اور ان سے یہ بات قیرلوا سکتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو آزاد امیدوار ہے انہیں ہماری جھولی میں ڈالا جائے اور یہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے بلوچستان میں کس طرح سے دوہزار اٹھارہ پچھلے دورے حکومت میں کس طرح سے اچانک پانسہ پلٹ دیا گیا تھا تو ایک یہ چیز ہے لیکن جو جمہوری اقدار ہے پارلیمانی نوم سے اس میں جو سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے حق اس کا ہوتا ہے تو وہ پی ٹی آئی بن کے آئی ہے گلگت بلتستان اسمبلی میں اس لیے مقتدر حلقے بھی تھوڑے سے ریلکٹنٹ ضرور ہوں گے پیپلز پارٹی کے اس بیانیے کے ساتھ جانے کے لیے اور پیپلز پارٹی بلیک میل ضرور کرے گی پیپلز پارٹی یہ کہے گی کہ دیکھیں مارے پاس یہ بھی آپشن ہے آپ ہمیں کسی بھی طریقے سے آگے لے آئیں تو ہم مسئلہ حل کر دیں گے اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری جو خادم رزوی صاحب کا فیضاباد کے اندر دھرنا ہے یہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت بہت زیادہ معاملات خراب ہو چکے ہیں پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار کوٹ ہے جو ٹی ال پی کے رہنماں بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں سیویلین ایجنسیاں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں آئی بی ہو جائے اور اس طرح کی اور حکومت کی رپورٹیں جو ہیں حکومت کے وزراء اور حکومت کے کچھ عہدداران سے بھی مالی بات ہوئی ان کے مطابق بیس پچس ہزار لوگ ہیں اب یہ فگر کبھی بھی نہ ساٹھ ہزار ہوتا ہے نہ پچس ہزار اس کے درمیان میں ہی کئی ہوں گا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں رف ایسٹی میٹ یہ ہے تیس چالیس ہزار لوگ وہاں پہ موجود ہیں اب یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں یہ ڈنڈے کھاتے ہوئے یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم عمران خان نواز شریف یا بلاول کے پیچھے ڈنڈے کھا رہے ہیں یہ مذہبی جذبات رکھنے والے لوگ ہیں ان سے مقابلہ بھی پولیس کے لیے آسان نہیں ہیں یہ ڈنڈے کھاتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ ہم حضور کی ناموس کے لیے ڈنڈے کھا رہے ہیں تو ان کا جو حوصلہ ہے وہ بڑا غیر متزلزل ہے اور وہ پست نہیں ہو سکتا اتنی آسانی سے تو ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے اس کے بعد ایجنسیوں کے ریپورٹس یہ ہیں کہ ریڈ زون تقریباً تین کلومیٹر دور ہے ان سے اور فرنچ ایمبیسی تک یہ پہنچ گئے تو بہت بڑا ڈپلومیٹک اور انٹرنیشنل ایک کانٹروورسی بن سکتی ہے خلا پیدا ہو سکتا ہے اور وہ خلا کس طرح سے پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر فرنچ ایمبیسی کو کوئی نقصان پہنچا آیا جاتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کی ایمبیسی کو کسی بھی ملک میں کچھ ہوتا ہے چاہے بھارت کی ایمبیسی کو پاکستان کے اندر کچھ ہو تو حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو سکتے ہیں اور انٹرنیشنل ایک بہت بڑا بہران پیدا ہو سکتا ہے تو حکومت جو ہے اس سے نمٹنے کے لیے بھی بڑی پریشان ہے اس وقت تو تین محاذوں سے حکومت کو اس وقت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اور یہ نارملی چیلنج ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک چیلنج بھی کسی حکومت کو بیق وقت پیش ہو تو اس حکومت کی پوزیشن بھی ڈاما ڈول ہوتی ہے اور اس حکومت جو ہے اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہوتی ہے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہت ہی چیلنجنگ دور سے گزر رہی ہے نون لیگ جو ہے نون لیگ کے حامی جو ہیں جو دوزار اٹھارہ میں خادم رزوی صاحب کے خلاب بولا کرتے تھے آج وہ خادم رزوی کے جلسے کے کلپس شیئر کر کے اسے پروموٹ کر رہے ہیں اور آج وہی لوگ بغز عمران میں ظاہری بات ہے اس وقت یہ کہتے تھے قوم کا مسئلہ ہے ملک کا مسئلہ ہے مذہبی قوتوں کو ہم پیچھے رکھیں ہم یہ ایکسٹریمزم نہیں برداشت کر سکتے لیکن اب وہی لوگ اس پوری صورتحال کو ڈیفنڈ بھی کر رہے ہیں اور اسے پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے یہ سیاست ہے سیاست کا کھیل ایسے ہی چلتا ہے لیکن اس وقت حکومت جو ہے وہ اپنی ویکسٹ پوزیشن میں یعنی اس وقت اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا اس کے اندر عمران خان جو ہے انہوں نے جلسے جلوسوں پر پابندی اور کاروبار کھلا رکھنے کا اعلان بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے بے شک حکومت ہے بے شک اپوزیشن ہے کوئی اب جلسہ نہیں ہوگا اب کرونا کی لہر اس کے بارے میں بتائے گا لیکن اپوزیشن جو ہے یہ اس میں بھی تنقید کر رہی ہے اور اس کے اوپر بھی کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ صرف اور صرف اپوزیشن سے عمران خان خوف زدہ ہو گئے ہیں لیکن اس کے متعلق ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اصل وجہ کیا ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے آپ کو پتا ہے حالات تھوڑے خراب ہو رہے ہیں وہ تعلیم اداروں کو بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آنے والے چند دن بڑے اہم ہونے جا رہے ہیں حکومت کے لئے بڑے خطرناک ہونے جا رہے ہیں کیونکہ تین مختلف محاذ ہیں جہاں پر حکومت اس وقت لڑ رہی ہے اور چیلنجز جو ہیں وہ کم ہونے کے بجائے حکومت پاکستان کے لئے ریاست پاکستان کے لئے عمران خان اور ملٹری لیڈرشپ کے لئے بڑھتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں ان میں کمی ہمیں کسی صورت بھی نظر نہیں آ رہی اسی کے ساتھ مقدوم شاہر آپ کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اور اس ملک پاکستان جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کا بھی بہت خیال رکھئے گا پاکستان ہے تو ہم ہیں اللہ نگہ بان پاکستان زندہ بات